اسلام علیکم ایم لکٹو شگفتالی شیخ پرسٹ آئیڈیڈ ورک ان شاجہ ناو ایم ان پاکستان ان لہور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ چکے ہماری روٹین سے ریلیٹیڈ ہے اس لیے سب سے سیادہ انٹرسٹنگ مجھے یہی ٹاپک لگا کہ اگلہ ٹاپک اس پر ہونا چاہیے حالانکہ بلڈ پیشر کے کچھ لیکچر جو ہے وہ پینڈنگ ہے لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ہر کوئی اس پرابلم کو فیز کر رہا ہے آج ہم نظر کی کمزوری کے بارے میں بات کریں گے نظر کی کمزوری دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو دور کی چیز صاف نظر نہیں آتی جبکہ وہ قریب سے بلکل صحیح طرح سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور تو بہت ایزی لی دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو قریب کی نظر جو ہے ان کی کمزور ہوتی ہے تو اس دونوں کو ہم دو کیٹیگریز میں لیتے ہیں ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں جو قریب کی نظر ہے وہ کمزور ہے اور دور کی چیزیں بلکل صاف نظر آتی ہیں اس کو ہائپر اوپیا کہتے ہیں اور جس میں دور کی چیز صحیح نظر نہیں آتی اور قریب سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اسے مای اوپیا کہتے ہیں ایکچولی اس کی کاؤزز کے جو بھی اس کی کاؤزز ہوں ہم ڈسکس کریں گے لیکن جو اس میں مین کاؤز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لینز ہے اس کا اور ریٹینہ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جو ایمیج ہے یا جو ہم چیز دیکھتے ہیں اس کا جو ایمیج بنتا ہے وہ ریٹینہ سے کی بجائے ریٹینہ سے پہلے ہی بن جاتا ہے یا اس کے بعد میں بن جاتا ہے جس کے وجہ سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیکھتی یہ تو خیر اس کی کاؤزز ایک میڈیکل آپ کو اس کے میں نے ڈیٹیل بتائی لیکن عام زندگی میں جو اس کی کاؤزز ہیں جب ان کی کاؤزز پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ کاؤزز آج کل بہت عام ہیں جس کی وجہ سے اگلے چند سالوں میں میرے خیال سے اس قسم کی بیماریاں اس سے زیادہ ہوں گی جتنی عام ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے اگلے چند سالوں میں ہمیں نظر کی کمزوری کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اس کی پرسنٹیج بہت آئی ہو جائے گی جو کہ ایک بہت الارمنگ سیچویشن ہے تو اس میں سب سے پہلے تو سمارٹ فون کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے سمارٹ فون کا استعمال نہ صرف زیادہ ہو رہا ہے بلکہ ضرورت سے ہی زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آگے کچھ سالوں میں ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پور ڈائیٹ ہوتی ہے یا آپ کے جینٹکس میں یہ شامل ہے نظر کی کمزوری کا اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ ریڈنگ کی جو پوزیشن ہے آپ کی وہ بھی درست نہ ہو تو آپ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کی جو قوزیز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے لائف سٹائل ایسا ہے وہی کہ ہم سمارٹ فون کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا ایک اور قوز جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ ہم سنگلاسز کا استعمال نہیں کرتے یا کام کرتے پتہ نہیں کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنگلاسز جو ہے اس کا تعلق پر فیشن سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اپنی آنکھوں کو سورج کی تیز شواؤں سے بچانے کے لیے اگر آپ سنگلاسز کا استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے سے بڑھ سکتی ہے تو اس کے سائنینٹ سیمٹرمز کے جاتا کم بات کر لیں تو اس کے سائنینٹ سیمٹرمز سب سے پہلے تو نظر کی کمزوری ہوگی دور کی چیز جو ہے مایوپیا میں جس طرح کے دور کی چیز وہ صحیح نظر نہیں آتی اور قریب کی چیز صحیح نظر آتی ہے تو اس صورت میں یہ بیماری کی ایک شکل ہے اور اس کی قوزز بھی ہوں گی اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا لیکن جو آپ کی نظر جو ہے وہ قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے with age age بہت بڑا فیکٹر ہے جو لوگ کی آئی سائٹ جو ہے 6 over 6 ہوتی ہے لیکن with the passage of time جب age گزرتی ہے تو پھر آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا کچھ حد تک جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن یہ age کے ساتھ ہے اور ایسا ہونا ہی نہیں ہے اب جہاں پر اس کی قوزز کی بات اس کی سائننٹ سیمٹمز کی بات آ جاتی ہے تو اس کے سائننٹ سیمٹم میں سب سے بڑی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا اور دوسرا یہ کہ ہیڈک نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے مسلس کی ویکنس ہے آئی مسلس کی ویکنس ہے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ دسٹنس جو ہے وہ آپ کا جو آئی بال ہے وہ ان لارج ہو گیا یا فلیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ریٹینہ اور جو ہے وہ لینس کے در میں دسٹنس ڈسٹرب ہو گیا تو بھی سہی نظر نہیں آئے گا یہ بھی مسلس کی ویکنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی بہت ساری قوزیز ہے قوزیز کے ایکارڈنگ ٹو جو ہے وہ سیمٹمز ہومیپیتک میں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ہومیپیتک میں اس کی بہت اچھی اچھی میڈیسنز موجود ہیں اور ایسی میڈیسنز بھی موجود ہیں جو کہ آپ کے آئی سائیڈ کو اس حد تک ٹھیک کر دیتی ہیں کہ جو بچے پہلے گلاسیز یوز کرتے ہیں بعد میں ان کے گلاسیز جو ہیں وہ اتر بھی جاتے ہیں تو اس سلسلے میں جو میڈیسن کی سیلیکشن ہے وہی بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو میں آپ کو میڈیسن بتاتی ہوں یہ صرف آپ کی اویرنس کے لیے ہے اور یہ آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ صرف اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہومیپیتک کا جو ہے وہ دائرہ کار کتنا بسی ہے تو اس کی جو میڈیسن جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اگر آپ ہومیپیتک ڈاکٹر ہیں تو آپ میڈیسن کو اچھی طرح سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر اس کی سیمٹمز کو پیشنٹ کی سیمٹمز سے ٹیلی کریں اور پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ایکارڈنگ ٹو سیمٹمز کریں پلیز شورٹ کٹ کی طرف نہ جائیے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں آپ جتنا ہومیپیتک کو پڑھیں گے ہومیپیتک اتنی ہی آپ کے میربان ہوتی جائے گی جیسے آپ کو میں اس سلسلے میں بتا دوں کہ مسلز کی بھیکنیس اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے آئیس کے مسلز جو ہیں یا بچے کے یا کسی کے کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے آئیس سائٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو لیلیم ٹک کو یاد رکھئے بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس کو آپ پڑھئے اور پھر اس کی سمٹمز کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کیجئے پیشنٹ کی سمٹمز کے ساتھ لیلیم ٹک بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے اس کے علاوہ روٹا ایک ایسے میڈیسن ہے جو آئیس سائٹ اس سلسلے میں بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے خاص طور پر جب آپ کی آئیس سائٹ کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد ہوتی ہے پیشنٹ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں سردر کی کمپلین کرتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کی آئیس سائٹ بھی ہو چکی ہے لہٰذا روٹا کو یاد رکھئے سیمی سے فیوگا ہے وہ اس سلسلے میں آئیس سائٹ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے فاس فورس ہے فاس فورس کو آپ ون ایم میں یوز کریں اور اس کو منتھ لی ریپیٹ کریں ظاہر ہے اتنی ہائیپوٹینسی کو ہم بار بار یوز نہیں کرتے اگر آپ روٹین میں کچھ یوز کرنا چاہتے ہیں آئیس سائٹ کی ویکنس کے لیے تو پھر آپ فائی فاسز استعمال کریں فائی فاسز ایسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے جو ہے وہ ملٹی وائٹیمن لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنے آنکھوں کے بھی اگر سپیشلی باگ کی جائے اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فائی فاسز کو آپ روٹین میں یوز کریں آپ اس کو تھرٹی پرکینسی میں لے یا سکس ایکس میں لے اور اس کو دن میں تین دفعہ استعمال کریں دو ات مہینے تین مہینے بعد ہی اس کا ریزلٹ آئے گا کم از کم تھری منس آپ اس کو استعمال کریں تو اس کا ریزلٹ آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے فاس فورٹس میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ وان ایم میں یوز کریں لیکن اس کو آپ رپیٹ کریں ویکلی بیسیس پہ آپ اس کو ڈیلی روٹین میں یوز نہ کریں پلیز اپنی ڈائیٹ پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں ایسی ڈائیٹ استعمال کریں جو کہ آپ کے آئی سائٹ کے لیے بہت اچھی ہے جیسے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں پالک ہے کھیرہ ہے بندگوبی ہے شمرا میرچ ہے اس کے علاوہ بادام جو ہے آمنڈز ہیں ان کو اپنی روٹین میں شامل کریں سونف کو اپنی روٹین میں شامل کریں یہ بہت اچھی ہیں آئی سائٹ کے سلسلے میں کشمش کو استعمال کریں کشمش آئی سائٹ کو بہت اچھا کرتی ہیں اس کے علاوہ کھجور کو استعمال کریں لیکن کھجور ایک یا دو سے زیادہ روٹین میں استعمال نہ کریں بنانا کا استعمال کریں پیئر کا استعمال کریں یہ آپ کے آئی سائٹ کو قدرتی طور پر بڑھائے گا یہ میڈیسن نہیں ہے لیکن آپ کے آئی سائٹ کو بڑھانے کے لیے بہت اچھی یہ کارگر ثابت ہوں گی اس لیے ان چیزوں کی طرف دہان دیں اور پلیز جو احتیاط کے طور پر اپنے سیل فون کا استعمال جو ہے وہ کم کریں اور اس کی ٹائمنگز کر لیں کہ آپ نے اس کی کتنی ٹائمنگ کرنی ہے اور پھر اس سے زیادہ اس کو ایکسیڈ نہ کریں ٹائمنگ کو یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے میں نے بڑھوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ سیل فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ لیٹ کے پڑھتے ہیں بک پڑھتے ہیں یا سیل فون پہ ہی پڑھتے ہیں تو پلیز آپ اس حیبت کو بھی دور کر دیں ورنہ آپ کی آنکھوں پہ ایسا نقصان ہوگا پھر جس کی کوئی طلاف نہیں نہیں